آج کا دن حضرت مولا کائنات کررم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کی شہادت سبین ہے اس کی نسبت سے شانِ مرتضاء و زبانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و کررم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم شہادہ بیان کریں گے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مولا کائنات کررم اللہ تعالیٰ وجہہہ کریم کے فیضان سے ہم سب کو حصہ پاکراتا کرنا آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا میں نے سب سے بہترین خاتون یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سب سے بہترین مرد کے ساتھ کر دیا سب سے بہترین مرد نظرت مولا کائنات کررم اللہ تعالیٰ وجہہہ کریم آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو حضرت آلہ نبینا وآلہ وسلم اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا حسد اور حضرت موسو علیہ السلام اور ان کی نماز اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا زہن اور مجھے اور میری صورت کو دیکھنا چاہے وہ علی کو دیکھ لیا کریم کررم اللہ تعالیٰ وجہہہ کریم غزوہِ حنیر اور غزوہِ فیبر کے دن آقا علیہ السلام نے خجور اور دودھ ہدیہ بیجا اور انشاد فرمایا یہ فتح و نصرت کے طارق یعنی فتح طرف کرنے والے کی طرف سے علی کی طرف یہ ہدیہ ہے کررم اللہ تعالیٰ وجہہہ کریم آقا علیہ السلام نے انشاد فرمایا علی جنت کی سواریوں میں سے کسی سواری پر آئیں گے ایک مدادی ندا کرنے والا ندا کرے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ کا حسین والد اور خوب سورت بائی تھا حسین والد حضرت عبراہیم خالی اللہ اور خوب سورت بائی حضرت بولہ کائنات کی ذات ہے آقا علیہ السلام نے انشاد فرمایا حضرت جبرائی علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے عورت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کو اللہ علیہ وسلم سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں آقا علیہ السلام سے اور علی سے محبت کرتا ہوں تو میں نے سجدہ آدھا کیا آقا علیہ السلام فرماتا ہے میں نے سجدہ شکر آدھا کیا پھر فرمایا میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں تو میں نے پھر سجدہ شکر آدھا فرمایا پھر فرمایا کہ میں حسن اور حسین سے بھی محبت کرتا ہوں میں نے پھر سجدہ شکر آدھا فرمایا آقا علیہ السلام نے انشاد فرمایا علیہ السلام کے لیے اپنی اولاد اور زوجہ کے ساتھ اونکھوں کی سواجوں پر سوار ہو کر آئیں گے لوگ موچے بھی یہ کون سے ربی ہیں تو ایک نداوہ کرنے والا نداوہ کرے گا یہ کوئی نبی نہیں بلکہ مولا قائدان کی زادہ آ رہی ہے آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام جہاں پھر حقیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت میں میرے اور حضرت خلید علیہ السلام یعنی حضرت عبراہیم خلید اللہ علیہ السلام کے محل کے درمیان جس کا محل ہوگا وہ کوئی اور نہیں وہ مولا قائدان کی زادہ ہے آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آئے مبارکہ وَيُتْعِيُونَ الطَّعَابَ عَلَى حُبِّهِ مِسْئِنَوْ وَيَقِيمَوْ وَأَسِيرَوْا یہ جس کی شاملہ دلوئی اسے مولا قائدان کہا جاتا ہے آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام نے جب مواقعات فرمایا یعنی نصار اور مہادرین قومت میں بھائی بھائی بنایا تو مولا قائدان کی ذات بچ گئی انہوں نے افتی یا رسول اللہ رسول اللہ میرے بارے میں کیا حکم مل رہے کسی کا بھائی نہیں بنائیں گے آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام نے فوراً شان و شوقتیں ان کے حق میں بیان فرمائیں اور اس سے یہ مراد کوئی نہ لے کہ آقا علیہ السلام کا حضور بللہ بڑے بھائی کی طرح جیسے آج کلیوں کا عقیدہ ہیں اس طرح ہرگز نہیں سرکار کا یہ قرم ہے سرکار کی یہ نظر عنایت ہے جس کو چاہے عطا فرما دے لیکن مولا قائدان نے یہ سرمان سننے کے بعد ہرگز کبھی یہ جملہ نہیں در آیا کہ یا رسول اللہ میرے بھائی ہے بلکہ جب بھی پکارا ہے یا حسود اللہ یا حبیب اللہ ہی کہتر مبارا آقے دو جہاں پر حقیب علیہ السلام کے پیاروں آقے دو جہاں پر حقیب علیہ السلام اس نے غلدیر خم کے مقام پر مولے قائدان کا ہاتھ ایسے برند کر کے کہا تھا من کنت مولا افہاد آئی المولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا تو کہتے ہیں سب سے پہلے اس جملے پر جنوں نے مبارک وہ حضرت عمر فروط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاعت تھی آپ پہلے اور مولا کا اداع تو مبارک بات تھی اور حضرت عمر فروط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کہاں کرتے تھے کہ مولا جو ان سے ہیں حضرت علی ہر مومن کے مولا ہیں جو حضرت علی کو مولا نہ مالے وہ مومن ہی نہیں ہے یعنی یہ جملے کا اتنی محبت تھی محبت اور رشتہ اور علفت کا یہ آپس میں رشتہ تھا آتا ہے تو جہاں پہ حقیب علی صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی اور جس نے میرے ساتھ محبت رکھی اللہ اپنا محبوب بناریتا ہے اور جس نے علی کے ساتھ گذر رکھا اس نے میرے ساتھ گذر رکھا اور جس نے اتاکہ غزب میں ہے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ اشارت فرمایا جس نے میری اطاق کی اس نے اللہ کی اطاق کی اور جس نے میری نا فرمانی کی اس نے اللہ کی نا فرمانی کی اس سے متصلے اور جملہ اشارت فرمایا جس نے علی رضی اللہ تعالی کی اطاق کی اس نے میری اطاق کی اور جس نے علی کی نا فرمانی کی اس نے میری نا فرمانی کی آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مجھے یعنی علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور علی سے بوز نہیں رکھے گا مگر منافق یعنی جو مومن ہے مولی سے محبت کرنے والا ہے جو منافق کیا مولی سے نفرت کرنے والا ہے یہ دو جملے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحہ تر ارشاد فرما دیئے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مقام پر یہ جملے بھی ارشاد فرمایا سرکاہ نے فرمایا یہ کل میں جنڈا اس کے ہاتھ میں جوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے حبیب سے محبت کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور حبیب بھی اس سے محبت کرتا ہے تو صبح کے وقت مولی کا اداعہ شریف علیہ تو جنڈا مولی کا اداعہ کے ہاتھ میں دیا تو حضرت مرح فروق رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقا کرتے تھے کہ کبھی بھی کدیر و کبھی بھی کسی عوضے کے لئے تبقہ نہ کی لیکن یہ واحد موقع تھا کہ میں بھی تو بنا کرتا تھا کاش یہ جنڈا میرے ہاتھ میں آ جاتا دیکھیں یہ ہے کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے یہ سرکار کی اپنی منشاہ ہے اب آبا جی مقال یہی خیبر کا وقت تھا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جھنڈہ آتا فرمائے کہ سرکار نے ساتھ یہ جملہ اشارت فرمائے علی یہ جھنڈہ تیرے ہاتھ میں ہے مڑ کر نہیں دیکھنا جب تک خیبر بطا نہ ہو جائے مڑ کے نہیں دیکھنا مولے کائنات تھوڑے سے آگے بڑھے تو اب آبا جی مقال جب جھنڈہ آگے نکل دینا تو اب مڑ کر دیکھنا نہیں تھا یہ سرکار کا فرمان تھا لیکن مسئلہ پوچھنا بھول گئے پوچھنا یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامت تک اندردہ رہا ہوں کامت تک ان کے ساتھ یہ حال کرتا رہا ہوں یہ پوچھنا بھول گئے تو کہتے ہیں مولے کائنات نے مڑے بغار ادھ سے اچھی آواز میں کہا یا رسول اللہ یا عبیب اللہ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ علی کم تک ان کے ساتھ قتال کرتا رہے کم تک لڑتا رہے تو سرکار دو جہانے یہ نہیں کہا کہ اڑھ کر تو دیکھ لیں اور اڑھ کر ایک پوچھ لیتا سرکار دو جہانے ادھر ہی کھڑے کھڑے جواب ارشاد فرمایا اے پیانے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کو مان نہیں لیتے اس وقت تک جہان کرتے رہا تھا تو یہ حضرت مولے کائنات کتنا حقوق کے ممان تھے آقا علی جہانے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے علموں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ اور یہ جو جدار ہو گئی یہاں تاکہ ہودے پوسر میں دونوں جمع ہو جائیں یعنی جہاں علی ہے وہاں قرآن ہے جہاں قرآن ہے وہاں علیہ ترم اللہ تعالی و جہاں کری حضرت علی رضی اللہ تعالی کی شاد و شکت کے حوالے سے اسی پر فیلم کے حوالے سے چند دونار شاہ آپ ہی کے اقوال بیان کرنے کے بعد کلام کو انتظام کی طرح پڑھا دیں گے فرمایا خدا کی قسم مجھے ہر ایک مولے قینات فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے ہر ایک آیت کا شان وزور اور کہاں نازل ہوئی اور کس کے حق میں نازل ہوئی سب کچھ معلوم ہے کیونکہ میرے رب نے مجھے قلب اور عقل اور زبان ناستی کا فتاہتا فرما دیئی ہے حضرت مولے قینات نے فرمایا جس کسی نے قرآن کے متعلق پوچھنا ہو وہ اس سے پوچھ لیں کیونکہ کوئی آیت ایسی نہیں جو مجھے معلوم بنا ہو کہ وہ کس دن نازل ہوئی کس رات نازل ہوئی اور کس پہاڑ پر نازل ہوئی اور کس جنہ پر نازل ہوئی آقا علیہ السلام کے لیے پیارے فرما دے میں سب کچھ جانتا ہوں حضرت مولے قینات نے ایک اراد قرآن پاک سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی سورہ فاطحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ شروع کر دیا اور صرف بسم اللہ کے باہ پر کلام کیا بسم اللہ کے عشاء کے بعد یہ کلام چکو ہوا تو فجر ہو گئی جیسے ہی فجر ہوئی تو کہتے ہیں کہ وہ صرف باہ پر کلام کرتے نہیں یا تک کہ صبح ہو گئی آپ نے فرمایا اگر اور راتوں ہوتی تو بیان کرتا رہتا بیان کا پر ہی بیان کرتا رہتا اللہ یہ سمندر سے ایک قطرہ بیان کیا ہے ساتھ فرماتے ہیں اللہ یہ بات اگر میں نے مسئلہ چھیڑا ہے یہ پورا سمندر ہے اور سمندر سے صرف کچھ بیان کیا ہے اور قطرہ بیان کر سکا ہوں پھر آپ نے فرمایا آپ سب کو جاننے والے تھے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بولے کائنات نے آگلے جملے اشارت فرمائے فرمائے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفصیل لکھنا شروع کروں تو ستر اونٹ اس کے گوش کو اٹھانے سے پاس ہی رہا جائے اتنی تفصیل جانتے تھے حضرت بولے کائنات دارم اللہ تعالیٰ مجھا حرم کری اور ابہ کسی وقت کہا ہے یہ کیوں نہ ملتا یہ آقای صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے تین چیزیں جو آقای صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائیں دعا میں دہل کی یہ برکت ہے کیونکہ جب مولے کائنات پیدا ہوئے تو سب سے پہلے جو آپ کے بطن میں اتنا اتنا وہ آقای صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا میں دہل تھا نمبر دو آقای صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کے سینہ افدس پر ایسے ہاتھ مانا تھا یہ اس کا فرند ہے نمبر دین مولے کائنات نے سرکار مدینہ کو گسل دیا تھا اور جب وہ گسل دیا تو سرکار تو جہاں بین آنکھوں کے درمیان پانی ٹھہر گیا جو بدہ گسل دیتا ہے اسے پتا ہوتا ہے جب چہرہ سیدھا ہونا تو جب گسل دیا جاتا ہے تو یہاں پر پانی ٹھہر جاتا ہے تو یہاں پر پانی ٹھہر گیا اور سینے مدارک پر پانی ٹھہر گیا مولے کائنات نے فرماتے ہیں کہ میں نے اس پانی کو چھوزا ہوا ہے وہ جب پانی ٹھہر گیا میں نے آنکھوں سے بھی چوس ریا میں نے سینے سے بھی چوس ریا تاکچم کا چوسہ ہوا ہے مولے کائنات کو اتنا علم آنے ہوئے کہ قیامت لے کر اب تک اور اب تا لے کر قیامت تک جو پوچھنا چاہوں مولے کائنات سے ہر سوار کا جواب جانتا ہے جن کے پانی میں تنی مساندے ہیں مصل کے پانی میں تنی مساندے ہیں حضار ملکاو سردار مدینہ کے ایرم تب کیا کبار دے آقا علیہ السلام کے ایرم کی گہرانیا کیا ہوگی یہی بات کسی شخص میں آقا پوچھی تھی کہا جب بھی سوال کرتے ہیں فورا جواب دے دیتے ہیں جب بھی سوال کرتے ہیں فورا جواب دے دیتے ہیں یہ نہیں کبھی کسی کو کہتے کہ تال آ جانا برسو آ جانا فورا دے رہتے ہیں کہا یہ بتاہتے ہیں ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں اس نے فورا کہا نس کہا جیسے تو اپنی انگلیوں کو جانتا ہے میں سارے علم کیا گواب کو جانتا ہوں سارے کا سارا علم میرے سامنے موجود ہے اس وجہ سے آپ اپنے زیوہ کار یہ شان کے مجھ پہلو آپ کے گوشت گزار کیے ہیں ابھی تو مولے کائنات کی شان شروع ہی نہیں ہوئی حضرت آقا ایدو جہاں پر حبیبہ صلی اللہ علیہ السلام نے اتنا شان و مرتبہ مولے کائنات کو عطا فرمایا اللہ علیہ السلام کی بار کا ہے بے کس پناہ میں دعوی اللہ تعالی ہمیں آپ کی محبت پر زندہ رکھیں آپ کے ہی کی محبت پر موت عطا فرمائیں اور آپ کے ہی کی محبت پر ہم سب کا قیامت والے لینہ حشر فرمائیں واخر دعویاء الحمدلہ کی رب العالمین